اسلام علیکم آپ سب لوگوں کو میں اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں میرے نام حمد عباس ہے میں فیم اکیڈمی سے ہوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے اور ان ویڈیوز کے ثروع آپ لوگ اپنے ٹیسٹ میں کامجابی حاصل کر سکیں یہ ہم لوگ most important questions لے کے آئے ہیں آپ لوگوں کے لئے جو almost ہر question میں ہر paper میں چاہے وہ NTS کا ہو PPSC کا ہو FPSC کا ہو جو بھی one paper آتے ہیں ان میں یہ question پوچھا جاتے ہیں ایک سر تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو مل سکے جس سے آپ اچھی سے exam پاس کر سکیں اور ایک اچھی government کی job حاصل کر سکیں جی پہلا question ہے which is known as the river of life جو زندگی کا دریا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سے common sense کا ہے کہ زندگی کا دریا کون سا ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارا blood ہو سکتا ہے تو ہمارے جسم میں blood ہوتا ہے تو وہ ہی ہمارے زندگی کا دریا ہوتا ہے یہ پانی والا دریا نہیں آپ نے water نہیں لگا دینا یہ blood ہوتا ہے جو ہمارے وینڈ میں circulate ہوتا ہے اچھا یہ question اکثر پوچھا جاتا ہے کہ انسان میں ایک جوان میں ایک پورے انسان میں کتنا blood ہوتا ہے تو یہ پانچ سے چھے لٹر ہوتا ہے تو آپ نے پانچ سے چھے لٹر والی option کو select کرنا ہے جہاں variation ہو چار پانچ چھے سات ہو تو آپ نے پانچ select کر لینا ہے اور یہ next question ہے یہ بھی most important ہے کہ کونسا blood group ہے جو donor ہے جو ہر کسی کو blood دے سکتا ہے یعنی ایسا blood group جو ہر کسی کو blood دے سکے اسے ہم O کہتے ہیں group O یہ نہ negative ہوتا ہے نہ positive ہوتا ہے یہ صرف O ہوتا ہے آپ نے اگر تین چار options ہوں جہاں negative ہو positive ہو کچھ اور ہو اور جہاں صرف O ہو اکیلا تو اپنی O کو select کرنا ہے جی اسی سے relevant ایک question ہے کہ کونسا blood group ہے جو سب سے blood لے سکتا ہے یعنی اسے ہر کو blood دے سکتا ہے جن لوگوں کا group A بھی ہوگا یہ سب سے blood لے سکتے ہیں یہ lucky لوگ ہوتے ہیں یعنی نا ان کو ہر کسی کا blood لگ جاتا ہے ماتیر محمد جو مالیشیا کے پرائیم منیسٹر ہیں وہ بائی پروفیشن کیا ہیں یعنی ان کی qualification کیا ہے انہوں نے کونسا ڈگری حاصل کی تو وہ ایک medical ڈاکٹر ہیں اور بہت زیادہ مشہور ہیں اور یہ پچھلے دنوں پاکستان میں بھی آئے ہوئے تھے تو current affair کا question بھی یہاں سے آپ کا cover ہو سکتا ہے اور ساتھ ایک اور چیز سوڑے سی add کرلوں کہ مالیشیا کی ایک company پاکستان میں ایک plant بھی لگا رہی ہے car manufacturing کا اور یہ ایک اور question کہ کس نے کہا تھا کہ انسان political animal ہے Aristotle نے کہا تھا یہ کیوں کہا تھا یہ اس لیے کہا تھا کہ جو انسان ہے وہ بغیر interaction کے نہیں رہ سکتا اسے ایک دوسرے سے interaction کرنی پڑتی ہے اس وجہ سے اسے ہم political animal کہتے ہیں اچھا یہ پنجاب کی جو سب سے جس میں کم population والے district ہے وہ راجنپور ہے یہ راجنپور آپ کے ڈی جی خان والی side پر اس طرف آتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اس کی location کا بھی idea ہونا چاہیے راجنپور پنجاب میں ہی ہے اور یہ ڈی جی خان اس طرف اس کی location ہے اور ڈی جی خان پنجاب کا آخری district ہے اس کے بعد پنجاب ہتم ہو جاتا ہے اور بلوچستان سٹارٹ ہو جاتا ہے جی united nation organization جو کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 1945 میں بنی اور یہ کیوں بنی کیونکہ جو league of nation ہے وہ 1999 میں بنی تھی جو کہ fail ہو گئی تھی fail اس لئے ہوئی تھی کہ اس نے world war 2 کو وہ روک نہیں سکی تھی world war 1 کو روک جب world war 1 ہوئی 1914 سے 1999 تک تو اس کے بعد سارے دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی organization ہونی چاہیے جو دنیا میں عالمی جنگوں کو روک سکے تو league of nation بنی جو کہ fail ہو گئی بری طریقے سے اور پھر 1939 تو 1945 تک world war 2 بھی تو world war 2 کے بعد یہ united nation organization بنی اور اس کی جو جنرل اسمبلی ہے وہ اس کی جنرل اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں دنیا کی country جی انڈیا نے سب سے پہلے جو اٹومک ریاکٹرز ہیں اٹومک بانڈ ہیں انہوں نے test کب کیا تھا دیکھیں انہوں نے کیا تھا 1974 میں اور تب اس کے بعد ہی جو ضرفکار لی بھٹو تھے پاکستان کے پرائنگ میسٹر انہوں نے سوچا کہ ہمیں اگر کچھ بھی کرنا پڑا ہم اپنا اٹوم بم ضرور بنائیں گے تو اس کے بعد ہمارے invention سٹارٹ ہوئی تھی جی یہ question آتا ہے ایکسر کہ پرنسس زیبو نسا کے فادر کون تھے یہ اورنگزیب علمگیر کی بیٹی تھی اورنگزیب علمگیر یہ پورا نام یوں ہے جی یہ بہت سارے important question ہے یہ بھی ایکسر پوچھا جاتا ہے نمیری کی میں کہ اگر آٹھ کاریں اٹیچ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کے کتنے بمپر اٹیچ ہو رہے ہوں گے تو وہ آٹھ بمپر ہے جی جو درخت ہیں وہ رات کو کیا ایکزیل کرتے ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ کرتے ہیں جی رضیہ سلطانہ کس ڈائنیسٹی سے ان کا تعلق ہے یہ ایک جنگزیو لیڈی تھی یہ سب کانٹینینٹ میں ہوتی تھی تو یہ سلیو ڈائنیسٹی سے ان کا تعلق تھا جی اٹک فورٹ کس نے کنسٹرکٹ کی یہ گریٹ اکبر نے کی اور ایک اور چیز اسی سے ریلونٹ جو اکبر نے آئینی اکبری بنایا تھا جو کہ امیلگامیشن تھی ہندو اور مسلم کے جو ریلیجن ہے اس کو مکس کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ بھی اکبر کے دور میں ہی ہوئی جی منچار لیک کہاں ہے یہ دادو میں ہے دادو بسٹک ہے وہاں منچار لیک ہے منچار لیک ہے جی یورینیم جو ہیں جو کہ اٹومک بام میں استعمال ہوتے ہیں یہ پاکستان میں کہاں پاؤنڈ ہوئے یہ دی جی خان میں ہوئے جیسے پہلے ایک ایم سی کیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دی جی خان پنجاب کی آخری ڈسٹک ہے جی ایک یہ question ہے کہ دنیا کا سب سے longest river کونسا ہے دنیا کا سب سے longest river نائل ہے اور اگر پوچھا جائے کہ دنیا کا widest river کونسا ہے تو آپ نے کیا بولنا ہے ایمازون ہے وہ سب سے wider ہے لیکن longest نیل ہے اگر کپیسٹی پوچھا جائے تو پھر بھی دی وائیڈر کپیسٹی تو پھر بھی آپ نے ایمازون لگانا ہے یہ river نائل longest ہے largest sea of the world south china sea اور south china sea پہ کافی clashes بھی ہیں چائنے کے جو اس کی surrounding countries ہیں جی پینس ویلا کونسی کنٹری ہیں سعودی ارائیڈیا اور پینس ویلا اس کو کہتے ہیں جس کو تین سائٹ سے سمندر لگے میک موہن لائن کہاں ہے یہ انڈیا اور چائنہ کے بورڈر ہیں انڈیا اور چائنہ کو جو ملاتی ہے اسے میک موہن لائن کہتے ہیں جی آپ لوگوں سے